جو پر فتن دور میں جو معاملہ چلنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطیبوں نے ایک تو یوٹیوب بغیر آگئی ہے فیس بک آگئی ہے تو ہر بندہ اٹھتا ہے اور حادیثوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے روک دھام کے لیے کیا سلسلہ اس کے روک دھام نہیں ہوگی مشکل ہے پاکستان میں نہیں ہوگی پاکستان میں مسئلہ یہ مولانا صاحب سے بھی ذرا رائے لیں نا یہ سارے اب رائے میرے سے نہ لیں مولانا صاحب سے بھی لیں پاکستان میں اکثر مسئلہ ہی یہ ہے سارے فتنے جو ہیں وہ فن حدیث کی بنیاد پر ہیں میرا یہ تجربہ ہے ہمارے یہ دو طرح کے طبقے آپ کو مل جائیں گے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حدیث سنانے پہ آئے گا تو ضعیف بھی سناتا چلا جائے گا موضوع بھی سناتا چلا جائے گا وہ یہاں پر حد سے گدری آتا ہے اور ایک طبقہ آپ کو پاکستان میں ایسا نورمالی مل جاتا ہے جو صحیح ٹائٹل کی عدیث کو وہ قطعی سمجھنے لگیا تھا جیسے سو فیصد اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن کے برابر ہے بیچ کی راہ والے یہاں پر کم ہیں لوگ سر ایک سوال ہے دور حاضر ہمیں کچھ اسلامی تنظیمی ہے جو انہوں نے اپنے بھیک مانگنے کے نئے انداز اپنا لی ہے اور ہر گھر میں ڈبہ رکھ رہے ہیں اور پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے یہ بہت زیادہ ہوگی اور بڑے حکیر نظروں سے اب لوگ اسلامی لوگوں کو دیکھتے ہیں اب مذہب کا کام اگر اس طریقے سے ہوگا کہ اپنے آپ کے ہاتھ نیچے ہو دوسرے کو اوپر ہو تو یہ بھی بڑا عجیب سا لگ رہے ہیں تو اس کے بارے میں سر آپ کیا ہے اس کے بارے میں دیکھیں مارے ہیں تو تقریباً ہر تنظیم ہر مدرسہ ہر مسجد وہ چندے کے سلسلے پر تو ہیں اور اس کے اندر واحد شاید میں ہی ہوں لوگوں سے میں برائیاں بھی سنتا ہوں کئی لوگ جائے سیدھی سی بات ہے مجھے گالیاں بھی دیتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال اس پر میں نے ایک لفعہ بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا کہ تنظیموں کو زکاة دینا مجھے حلال ہی نہیں لگتا اللہ کا جو مقصد ہے قرآن کا فوت ہو جاتا ہے تو ہوا یہ ہے کہ ہمارے زکاة ہیں فتنے ہیں قرمانی کی خالے ہیں اس کے علاوہ صدقہ نافلہ ہے کوئی ایک راہ ہم نے نہیں چھوڑی ہے اپنی تنظیمیں چلانے کے لئے دیکھو ضرورت ہر ایک خرق پیسے ہوں گے تو چلیں گی تنظیمیں اس میں تو کوئی شک ہے نہیں لیکن اس کے دوسرے اسباب بنانے چاہیے چندے کو ضرورت کے لئے رکھا جاتا ہے یعنی ضرورت ہوتی اگر کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو آپ چندہ کر لیتے ہیں زکاة آپ دیکھو اللہ زکاة کیا فقیر کی مرد کرو اب ایک فقیر موتاج ہے وہ اسپطال میں مساد امر ایڈ میڈ ہے مر رہا ہے وہ زکاة کا مستحق ہے وہ زکاة دینے والا وہ کسی تنظیم کو زکاة دے تو جس کا حق تھا وہ تو روتا رہ گیا تھا اس مسئلے میں میرا سٹینڈ میں بہت سخت سٹینڈ لیتا ہوں زکاة بھی تنظیموں کو دینے کی اجازت نہیں ہے نہ مساجد کو دو نہ مدارس کو دو جس کا عقلہ نے دیا اسی کو دو اب ہوتا یہ ہے کہ اب تنظیمیں بڑھتی چلیں گی اور میں نے اگر اس تنظیم کو چلانے کیلئے کوئی ایک منظم طریقے سے میں نے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی تو پھر یہی ہوگا پہلے زکاة لوں گا آپ سے پھر قربانی کی کھالے بھی لوں گا پھر صدقہ نافلہ بھی بولوں گا بیٹا وہ بھی میرے کو دے دے فقیر کو کچھ دو ہی نہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں امام ابو انیفہ اس پر بہت سخت ہے آپ کو بتا ہے امام ابو انیفہ کے دور میں کچھ علماء ایسے تھے جنہوں نے زکاة کے ہیلوں کے فتوے دیا عوام میں تو امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایسے جو مفتی ہیں حاکم پر لازم ہے کہ ان کو سزا دے ان کو جیل میں بند کرے قید کرے کوڑے لگا ہے انہیں کہا زکاة کے ہیلوں کی جانت اللہ نے جو مقصد کے لئے زکاة دی ہے وہی کرو پورا بس انتظام کر لینا چاہیے میں ابھی مثال تو پر آپ کے پاس پیسہ آیا آپ کا کوئی مدرسہ ہے یا کوئی بڑا نیٹورک ہے آپ کا آپ اس کو انویسٹ کر دیں پیسے کو ایک دفعہ پیسہ چلو لے ہی لیا چندے گا اس کو انویسٹ ایسا کرو کہ وہی آپ کا پھر انکم کا ذریعہ بن جائے بجائے اس کے کہ آپ انحصار کرلو کہ اس سال زکاة آئے گی میں نے تنظیم چلانی ہے اگلے سال پھر میں زکاة کروں گا تنظیم چلاؤں گا تو ہر سال فقیروں کا مقاصدہ فوت کرتے چلیں اس کی اجازت نہیں دے سکتے جی کامران بھئی ابھی آپ نے جیسے کہا کہ انویسٹ کی نیت سے جنا وہ صدقہ اور یہ سب لے لیا کرے تو یہ کس نے لے لیا ہے تو وہ انویسٹ کر دے یا اب اسی نیت سے جو جمع کرنا شروع کرے گا میں انویسٹ کروں گا یہ میں نے ایک مثال دی ہے مثال کا مطلب ہے مثال میری ایک تنظیم ہے دینی تنظیم ہے مدرسہ ہے نہیں چلنا خرچے پورے نہیں ہو رہے مثال دے رہاں بس دل پہ مطلب ہے مجھے ضرورت پڑا گئی چندہ لینے کے لیے زکاة وغیرہ لینے کے لیے ہیلا کر لیا بھئی اگر کر ہی لیا ہے تو میں جو وہ پیسے آ رہے ہیں اس کو میں انویسٹ کر دوں تاکہ مجھے اگلے سال نہ پھر یہ لینا پڑے فقیروں کو جائے یہ میں نے سمجھانے کے لیے اس لئے بولا ہے ہم نے انویسٹ تو کرنا نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے اس سال زکاة لے کے ہیلا کر کے اسی سے تنظیم چلانی ہے مدرسہ چلانا ہے اگلے سال کے لیے پھر سے میں نے زکاة لینی ہے تو ہر سال ہی فقیروں کا جو ہے نا جو اللہ تعالی نے حق رکھا ہے وہ ہم چھینی جا رہے ہیں وہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے لے ہی لیا ایک دفعہ بھئی تنظیمیں آپ کو کیا لگتا ہے کو سو دو سو روپے زکاة لیتی ہیں سر کروڑوں اربو روپے لیں گے ایک تنظیم چلانے کے لیے کروڑوں اربو روپے ریکوائیڈ ہے اب کروڑوں اربو روپے آپ نے اس سال فقیروں کا لے لیا اگلے سال پھر کروڑوں اربو لیں گے تیسے سال پھر لیں گے مستقل تو نہ فقیروں کا حق زائے کرو چلو آپ نے ہیلا کرنی ہے میں کہنا ہوں کہ کروڑوں اربو لے کے ایک دفعہ آپ اس کو انویسٹ کر لو ایک ایسی فیکٹری لگا جو آپ کو کچھ نہ کچھ وہ دیتی چلی ہے اگلے سال تو نہیں فقیروں کا حق رہے تو ہمارے تو مستقل ایک چین بنی ہوئی ہے ہر سال زکاة لی ہر مدرسے نے لی ہر تنظیم نے لی اس بات پہ میں سیدھی سی آپ کو بات بولوں مجھ سے ناراض ہی رہتے ہیں سب تنظیم حالے مجھ سے ناراض رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات نہ کی اگر میں دل کرتا ہے میرا کرنے کا فقیر کو دوں تک یہ بھی مسئلہ ایک ہے یہ جو تنظیمیں جو ہم بناتے ہیں کہ میں اس تنظیم میں مر کے دین کا یہ کام کر رہا ہوں تو تنظیمیں بنانے کی شرحی حیثیت کہہ اس کی بھی بزاعت کر دیں یار یار بات بتائیں کیا تنظیم کسی ہمارے آجائے نا دیکھیں تنظیم ایک ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو منظم کرنے کے لیے تنظیم کی میں تنظیموں کو بھی واقعی حامی نہیں ہوں پتہ نہیں میرا دماغ عجیب صحیح ہے اس معاملے کے اندر مجھے لگتا ہے آپ تنظیمیں بناو گے آپ فرقیں بنا دو ایک تنظیم ہی تو دوسری تنظیم کو برداشت نہیں کرے میری تنظیم افضل تیری تنظیم کم تر فرق تو آ گیا نا فرق سے ہی فرقیں پہلے فرق ڈالتے اور پھر فرقیں بنتے میں نے ایک تنظیم منا لی تنظیم کا نام ہے کہ بھئی پیورلی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے علیت جو میری تنظیم جوائن کرے گا وہ سنت اللہ ہو گیا جو نہیں کرے گا فرق تو آپ نے ڈال دیا نا اسی طرح میرا نظریہ عجیب و غریب ہی ہے جب آپ بیعت کرتے ہیں بھئی میں نے قادری سلسلے میں مرید کر لی ہے فرقہ ڈال دیتے ہو آپ فرق ڈال دیتے ہو اس لئے کہ قادری سلسلے علیہ جو مرید ہے اس نے کہنا میں افضل ہوں آپ کسی اور سلسلے سے بیعت ہیں آپ مفضول ہیں بحث تو چھڑ گئی فرق تو ڈال دیا مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب چیزیں فرق ڈالنے کی یہ چھوٹے چھوٹے فرق ڈالے ہیں تو اتنے بڑے بڑے فرقیں بن گئے نا تعداد سے بھی فرق پڑ جاتا ہے تعداد سے بھی فرق آیا تھا میرے مرید ایک لاکھ ہے آپ کے مرید دس ازار ہیں میں افضل ہوں آج کل آج کل مریدوں سے زیادہ سبسکرائبر ہیں میرے سبسکرائبر ایک کروڑ ہیں میں افضل ہوں بیماری یا سفر یا بارش اس کے علاوہ ضرورت کے تحت کوئی اور ضرورت ایسے آگئی تو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے نمازوں کو جمع کرنے کا جہاں تک تعلق ہے نا اس میں تو میں نے ایک ڈیٹیل کلپ بیان کیا ہمارے ہوں تو یہ بڑا مشہور ہونے لگ گیا آج کل بلا وجہ بھی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں یہ تو فضول بات کوئی اس پر حدیث نہیں ہے ایک حدیث وہ اب انہیں باس والی بیان کرتے ہیں علامہ شروع سے رد کر کے ہیں اس کو مطنی ٹھیک نہیں ہے راوی نے کیا بات کر دی اور دین بدلتے پھریں ہم یہ بلا عذر کی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اگر عذر ہے آپ کے پاس اب عذر کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے سفر عذر ہے بیماری عذر ہے موسم عذر ہے اگر کوئی عذر ہو جائے آپ نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں اس میں ریایت ہے اس میں دیکھے گا امام شافعی امام محمد بن انبل امام مالک فقہ حنفی کے اندر امام ابو یوسف امام محمد امام زفر عصان سارے متفق ہیں عذر ہے جمع کر سکتے ہیں ہاں امام ابو حنیفہ جو ہیں رامہ ترن سے ایک قول یہ آیا تھا کہ وہ جمع سوری کی طرف ترغیب دیتے تھے جمع کے وہ بھی قائل تھے لیکن جمع سوری کے زمرے میں لیکن وہ قول کمزور ہے امام ابو نیفہ کا وہ دلیل میں کمزور ہے اور آپ کے شاگردوں نے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ دلیل میں کمزور ہے جتنی نبی علیہ السلام کا ایک عمل دیکھنے میں آ رہا ہے تو اسی کوئی ترجیح دی جائے عذر ہے نواد جمع کر لو عذر نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر اللہ قرآن ہی منصوب ہو گیا پھر اللہ کہت کتاب موقع تھا ہم بولے نہیں دیلی کوئی ضرورت نہیں کتا وقت کی دور حاضرہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لئے انتظار کرتے تھے کہ بندہ مر جائے تو مرنے کے بعد پھر اس سے مدد مانگیں گے مگر دور حاضرہ میں اب شخصیت پرست کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ اب وہ زندوں کا نام بھی لے کر مدد مانگ رہے ہوتے ہیں غیر اللہ سے پہلے مرنے کا انتظار کرتے تھے اب زندوں سے بھی مانگتے ہیں مدد وہ دوسری جگہ ہوتا ہے اور یہ المدد کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور یہ شخصیت پرستی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے اس پر ذہا روشنی ڈالیں اس پر میں کیا روشنی ڈالوں یار اس پر کیا روشنی ڈالیں اس مسئلے کے اوپر سیدھی سی بات ہے سورج بھی ڈال دونا تو شاید نہیں سمجھ میں آتی اس پر سورج بھی ڈال دو نہیں سمجھ میں آتی دیکھو میں آپ کو اس آسان سی چیزیں سمجھاتا ہوں ایک کوئی کافر ہے ہندو ہے مثال کے طور پر آپ کے اپنے سامنے دیکھ لیا یہاں آپ کو نہیں پتا کہ اس مذہب سے کوئی بندہ بلونگ کرتا ہے اس کو کوئی پریشانی آئی مسئبت آئی ٹھیک ہے اس مسئبت کے اندر اس کے مو سے کوئی بھی جملہ ایسا نکلے کہ یا فلا میری مدد کر دو آپ کیا سمجھوگی اس وقت کس کو پکار رہے ہیں اپنے خدا کوئی پکار رہا ہوں ظاہر سی بات ہے ایک میں نے فطری بات کی اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اپنی فطرت کو پچاننا سب سے مضبوط استدلال ہوتا ہے اللہ نے پورا دین پہلے ہماری فطرت میں ڈالا ہے بعد میں ہم قرآن اور حدیث میں پاتے ہیں یاد رکھنا یہ حدیث ہے صحیح اللہ کی نبی اور تاریخی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جو اپنا حق ہے نا وہ حق فطرت کے اندر ڈالا ہوتا ہے لوگوں کو قرآن اور حدیث میں بعد میں مات پاتا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی علمِ کلام پہ بیعث کرتے رہے خود متقلم میں سے تھے اور بیعث کیا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے یہ اوپر استعوا کی بات نہیں کرنی چاہیے ساری زندگی کتابیں لکھی مناظرے کیے اپنی زندگی کے آخر میں آگے رجوع کریں حاجہ امام راضی سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت توبہ کی کیوں ہے کوئی وجہ تو بتائیں امام راضی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میری توجہ فطرت کی طرف دلا دی کہا کہ میں کسی مسلمان کو کسی کافر کو کسی مذہب بالے کو جس کو بھی دیکھوں ایک بچے کو بھی دیکھوں کہ جب وہ رب کو یاد کرتا ہے یوں ہو جاتا ہے اس کو اللہ کہنا کسی مذہب بالے کو میں دیکھ لوں کسی چھوٹے کو بڑے کو جب اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے تو فطری طور پر وہ یوں ہو جاتا ہے جس کو اللہ نے فطرت میں ڈالا ہے میں ساری زندگی لڑتا رہا ہوں کہ اللہ کے لیے یوں نہ کرنا اللہ خدا کا آواز نے کہا میں رجوع کر لیا میں توبہ کرتا ہوں فطرت بڑی چیز ہے ابھی میں نے آپ کو ایک فطری بات کیا کہ اگر کوئی شک کسی مذہب سے تعلق رکھ رہے ہیں وہ کسی مسئیبت میں پڑھا وہ اس مسئیبت کے اندر اس کے موں سے کوئی بھی لے کر نکلنا یار یا فلاں میری مدد کر دو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کو کیا ہے اللہ نے ہماری فطرت کے اندر ایک چیز ڈال دی ہے کہ جب انسان ایسے مشکل کے اندر آتا ہے اس مشکل کے اندر وہ غائب ایک ہی ہستی کو پکارنا ہوتا ہے وہ راب ہے اس لیے اس کیفیت کو جو ہماری فطری طور پر اللہ نے اندر ڈالی ہوئی ہے اس کو عبادت قرار دیا اس کو عبادت رکھا اللہ پاک نے اب قرآن پاک کیا ہے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں فائدہ رکب و فلفل کی دعاو اللہ و خلصین علا الدین مشرقین کی بات کی کہ جب یہ کشتی میں سوار ہو گئے جارے تھے طفان آ گیا اب جب ان کو پتہ لگ گیا آپ تو اور کوئی مددگار ہمارا ہے نہیں دعاو اللہ مخلصین علا الدین اب خالصتا کس کو پکارنے لگے مسئبت میں اللہ سے دعائیں کرنے لگ گئے فلمہ انجاہم ملالبر جب اللہ نے طفان سن کو بچا لیا خوشکی پہ وہ خیر آفیت کے ساتھ آ گئے فائدہ ہم بھی ربی ہم یو شرکون پھر دوسروں سے دعائیں کر کے شرک کرنے لگ گئے یعنی جب مسئبت پڑی تھی اس طرف اللہ یاد آ گیا اور جس وقت اللہ نے پان لگا لیا پھر وہ غیر اللہ کے پیچھے لگ گئے تو اپنی فطرت کو پیچانے کہ انسان جس وقت مسئبت میں پڑا ہوتا ہے نا تو اس وقت کس طرف توجہ جاتی اللہ کی طرف اس فطرت کو سمجھے پھر آپ کو سمجھ میں آجے گی کہ مسئبت کے اندر مسائب کے اندر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے نہیں وہ یہ بھی ہمارے ہیں ظلم ہوتا ہے شاکر ہمارے ہیں بہت ظلم ہوتا ہے ہمارے ہیں جس طرح بریلوی طبقہ ہے وہ استمداد کے مسئلے میں غلوف کر لیتا ہے عمل شرک ہے ہمیں معلوم ہے لیکن اس بنیاد پر ان کو مشرک کہہ دینا جنازوں میں شرکت نہیں یہ ظلم ہے انتہا درجہ کا ظلم ہے جھالت ہے بہت فرق ہے دو چیزوں کے اندر کسی کام کو شرک سمجھ کے کرنا اور کسی کام میں پل جانا لیکن وہ خود کہنے شرک ہمارے نزدیک نہیں ہے دو چیزوں میں بہت فرق ہے شبہ لاحق ہے ان کو استدلال کا شبہ لاحق ہے وہ اس کو عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں حق واضح نہیں ہو رہا ان کے اوپر وہ عمل شرک کر رہے ہیں لیکن اس بنیاد پر ان کو مشرک کہہ کے جنازوں میں شرکت نہیں کرنا اور بولنا کہ نہیں ہے یہ ظلم ہے یہ میرے سامنے کبھی کبھی کوئی بات آئی یہ سر آپ فلا جنازے کے اندر شرک کر دیا وہ تو مشرک تھا خدا میں کلاس لے لے تو ایسے بند ہوگی میں کہا عمل شرک کرنا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سے عباد نے کئی دفعہ فرمائش عمل شرک کی کر دی نبی علیہ السلام نے شرک کا فتوہ تو نہیں دیا تھا بھائی آپ کو دیکھیں وہ سید اسے عباد جا رہے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما وہ دیکھا کافروں نے ایک درخت بنایا اس سے تورک لینا سعابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کر دیا ہمارے لئے ایسا درخت بنا دیں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تم نے وہ بات کی جو قوم موسیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کر دی تھی یعنی شرکیہ بات کر دی تھی خود اللہ کے نبی فرما رہے تم نے شرکیہ بات کی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو مشرک قرار دے دیا دوبارہ کلمہ پڑایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام خدا کا واسطہ ہے عمل شرک میں کوئی ملوث ہو جائے الگ بات ہے ان کو مشرک بنا دینا الگ بات ہوتی ہے یہ جو کلمہ کو ہمارے آج حضرات ہیں جو استعمداد کے قائل ہیں یہ عمل شرک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہو گئے ہیں جب تک ان پر حق واضح نہیں ہو رہا وہ اس لئے پیچھے استدلال کر رہے ہیں دیکھو ہمارے یہ قرآن کی آیت بیان کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا مَا نَعْبُدْهُمِ اللَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ہم لوگ ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں دیکھو وہاں مشرکین خود مو سے کہہ دیتے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں مو سے کہیں گے ہم کبھی بھی شرک نہیں کرتے دو چیزوں میں بڑا فرق ہے ان کو ایک شبہ لاحق ہوتا ہے استدلال کی بنیاد پر وہ اس چیز کو عبادت میں داخل نہیں سمجھتے استعمداد کے معاملے کو توصل قرار دیتے ہیں غلط استدلال ہے میں اکثر دیکھو کیا بولتا ہوں یہ بحث شروع ہوئی تھی آپ کو بتا ہے جواز پر اس کے بعد سے بحثیں بن گئیں جو جواز والے ہیں وہ سب ان کے پیچھے ایک ہی شخص ہے تقیدین صبحی صاحب میں کہتا ہوں تقیدین صبحی صاحب کی کتاب سامنے رکھتے ہیں انہوں نے جو بات کی آپ بھی تسریم کر لیں میں بھی کر لیتا ہوں اب یقین کرے ہیں علامہ تقیدین صبحی صاحب نے جو رسالہ لکھا اس کے پہلے صفحے کی اوپر یہ بات لکھی ہے سائلم بھی کی میں پورا رسالے میں جواز کی باتیں کر رہا ہوں سائلم بھی کی بات کر رہا ہوں یعنی آپ نے مانگا اللہ سے یہ توصل ان کا دیا تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تقیدین صبحی صاحب کا رسالہ بھی پڑھنے تو انہوں نے سائلم بھی استمداد کی اجازت نہیں دی تھی یہ صرف ایک شبہ لاحق ہوتا ہے جس پر واضح ہو جاتا ہے وہ عمل سے نگل آئے گا جس پر واضح نہیں ہوا ہم کہیں گے وہ عمل شرک میں گرفتار ہیں مشرک نہیں ہیں پیچھے استدلال کا شبہ ہے ان کے پاس تو یہ بھی ہمارے یہاں ظلم ہوتا ہے نا مشرک بنا دیا یار یہ لوگ مشرک ہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی معاملہ ہاں کرنا مسائل ہمیشہ پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب شخصیت پرستی ہو جائے حق پرستی شخصیت پرستی دو الگ چیزیں جہاں شخصیت پرستی آ جائے گی وہاں حق پرستی چلی جائے گی جہاں حق پرستی ہوگی وہاں شخصیت پرستی چلی جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ ہمارے امام مالک کا قول کہا جاتا ہے حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ماخوز بھی ہے متروک بھی ہے یعنی ہم اس کو قبول بھی کریں گے رد بھی کریں گے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھر امام مالک کے بہت جملہ کا کرتے تھے اس لئے کہ شخصیت پرستی کبھی پیدا نہیں ہوتی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ہر ایک ذات وہ قبول اور مردود ہونے میں برابر ہے مردود مطلب rejected عربی علیہ اردو میں تو مردود ہم پتہ نہیں کسی ہو کہہ رہے ہیں عربی علیہ مردود ہر شخص ایک برابر ہے شخصیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو وہ میار دے دیں جہاں یہ وہاں حق ہے پھر اس کی غلطی کو آپ قبول نہیں کرتے ہمارے یہ جو فرقہ واریت ہے اس میں تاثر پیدا اسی وقت ہوتا ہے جب شخصیت پرستی زیادہ آجاتی ہے پھر آپ اگر بولیں نا فلان علیم دین ہے ان کی یہ بات استدلال میں کمزور ہے وہ قبول ہی نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کیسے قبول کریں اتنا بڑا عالم شخصیت پرستی بھلا چھوٹی کی بات نہیں غلطی سب سے ہوتی ہے جہاں غلطی واضح ہے اس غلطی کو چھوڑ امام ابو نیفہ جیسا کوئی مشتہد ہے جو اصول استدلال امام ابو نیفہ نے مرتب کر دی ہے پوری امت پر آج تک کا احسان ہے حدیث کو متن میں چیک کرنا پہلی بات امام ابو نیفہ کر کے گیا وہ زندگی بار اس وقت مہدیسین کے خوابوں میں بھی نہیں آتا تھا مطن بھی کوئی چیز ہوتی ہے احسان ہے پوری امت پر امام ابو نیفہ کا لیکن اس کے باوجود آپ کے استدلالات سے آپ کا شاگردوں نے اختلاف نہیں کیا گیا جہاں نظر آیا کہ امام ابو نیفہ کی یہ بات کمزور لگ رہی ہے اللہ انہیں عجر دے چھوڑ دیا مثال آپ کو دوں امام ابو نیفہ کے دور میں وہ ہوتا ہے برطن ہوتے تھے سا ایک سا سوا سا دو سا صدقہ شطر دینا وغیرہ وہ برطن ہوتے تھے امام ابو نیفہ کو ایک روایت ملی تھی کہ صحابہ اکرام کے دور میں سا آقا جو برطن ہے مثلا وہ ڈیڑھ کلو کا ہوتا تھا امام ابو نیفہ نے اس روایت کی بنیاد پر کہتے تھے کہ سا آقا برطن ڈیڑھ کلو کا ہوتا ہے ایک مثال دے رہو میں ڈیڑھ کلو کلو کا اپیمائش نہیں تھی امام ابو یوسف آپ کے شاگرد چلے گئے مدینہ وہاں امام مالک سے ملاقات ہوئی امام مالک کے پاس بیٹھے سلام دعا ہوئی بڑی اچھی اور ایسی کوئی سا آقا مسئلہ چڑ گیا تو امام ابو یوسف نے کہا کہ میرے استاد امام ابو نیفہ وہ فلان روایت کی بنیاد پر کہا کرتے تھے کہ ڈیڑھ کلو کا ایک سا برطن ہوتا ہے امام مالک نے کہا یہ جو صحیح سنت کی بات آپ کر رہے ہو نا اس کا مطن بالکل خراب ہے نکال دے سے روایت کو تو امام یوسف نے کہا وہ کیوں انہوں نے کہا ابھی میں بتاتا ہوں گرسے سیابا کا برطن اٹھا کے لئے ہے کہا کہ بتا یہ ہے وہ سا یہ کلو کا ہے یا ڈیڑھ کلو کا ہے تو امام ابو یوسف نے کہا رہے واہ میرے جو استاد تھے وہ یہاں پر میں نے فلان سے سنا اس نے فلان سے سنا وہ فلان فلان کے چکر میں تھے مطن ٹھیک نہیں تھا اب تو برطن آنکھوں سے دیکھ لیا امام ابو یوسف نے رجوع کر لیا دیکھو جہاں حق واضح ہوتا ہے نا ہمیں حق کی طرف جاتے ہیں وہ شخصیت پرستی نہیں ہوتی شخصیت پرستی کسی کی نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ امام ابو عنیفہ ہو امام بخاری ہو امام مسلم ہو کوئی ہو